میں اصددین اوئیسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں ہنٹیٹ پرسنٹ نے سر ان سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات اپنا ڈس اگریمنٹ شو کرتا ہوں لیکن زیادہ انہی کے پیچھے اتنے مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں پندرہ منٹ پولیس اٹھا لوگ ایسا ہے اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑی تو پاگل لوگوں کا تو مجمع پبلک میں پاگل لوگ تو ہوئی جاتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے تالیوں کو دیکھ کر کے سیٹیاں سن کر کے ان کی خوشی کو دیکھ کر تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے وہ یوپی میں آئے تھے چوناؤں لڑنے کے لئے کتنا پرسنٹ ووٹ ملے تھا نہیں ملے نا ووٹ تو نہیں دیا لوگوں میں لوگوں نے اپنا نیتہ نہیں مانتے ہیں میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملاوا ہے ان کو بولنے کا اور بولی کا بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤں میں اتنے زور شور کے ساتھ ہیدر آباد کے علاوہ وہ کہیں وٹ دلوا سکے اسے تو ہم تو بہت پہلے سن سے کہہ رہے ہیں بھئی آپ وہیں رہی ہیں مانتے نہیں سنتے نہیں اس بات نہیں پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید نامناسب بیان ہوتے ہیں بلکل نامناسب انبیرابل ہوتے ہیں انبیرابل بلکل انبیرابل ہوتے ہیں کئی سارے بیان کئی سارے بیان آپ کہیں گے مسلمانوں کو ویسیز آپ کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے بچ کے رہنا چاہیے ہاں ہاں تم کہتے ہیں موسیقی